ان پرائیویٹ سکولز کی اب خیر نہیں جو پرائیویٹ سکولز پیرنٹس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی مخصوص بک شاپ سے جا کر بک سکری دیئے یا پھر کسی مخصوص شاپ سے جا کر یونی فارم کری دیئے لیکن اب ڈاریکٹر سکول ایڈوکیشن کشمیر تصدو خسین میر کی جانب سے ایک بیان دیا گیا ہے جس بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ان تمام پرائیویٹ سکولز پر اب کاروائی عمل میں لائی جائے گی اگر ایسا کوئی بھی معاملہ سامنے آیا اگر کوئی بھی پرائیویٹ سکول ایسا کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو فیس ہائی کو لے کر جو ہے ڈاریکٹر سکول ایڈوکیشن کشمیر کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان تمام پرائیویٹ سکولز پر کاروائی عمل میں لائی جائے گی جو زیادہ فیس وصول کریں گے چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن فی ہو چاہے وہ کوچنگ فی ہو یا پھر ٹویشن فی ہو لیکن اب اس طرح کی وادیہ کشمیر سے کہیں شکایتیں موصول ہو رہی تھی کہ ہمیں پرائیویٹ سکولز کے ٹیچرز کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سپیسپیک یعنی مخصوص بک شاپ پر جائیے ایک بک سٹیشنری پر جائیے وہاں سے بک سکری دیئے یا پھر یونی فارم کی بات کر لیں تو پرائیویٹ سکولز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہفتے میں کہیں طرح کی یونی فارمز چینز کرنی پڑتی ہیں لیکن وہی ٹیچرز جو ہے پیرنٹس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک سپیسپیک شاپ سے جا کر یونی فارم کھری دیں جس کے چلتے پیرنٹس میں کافی زیادہ گم مبسے کی لہر دیکھنے کو مل رہی تھی آپ جانتے ہیں کہ نیا ایک آڈمیک سیشن شروع ہونے والا ہے جس کے چلتے ہیں آپ بچوں نے کتابیں بھی خریدنی ہیں اور یونی فارم بھی خریدنی ہیں لیکن جب گزشتہ کل ڈائریکٹر سکول ایڈکیشن کشمیر تصندوق حسین میر سے پوچھا گیا کہ بہت سی جگہوں پر ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پرائیویٹ سکول کے ٹیچرز پیرنٹس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سپیسپیک جگہ سے جا کر پیکس بک سکری دیئے آپ ایک سپیسپیک جگہ سے جا کر یونی فارم سکری دیئے آپ اس پر جو ہے سکول ڈائریکٹر سکول ایڈکیشن کا کیا کچھ روح جان رہے گا تو ڈائریکٹر سکول ایڈکیشن کشمیر نے صاف طور پر کہا کہ ان تمام لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی اگر کوئی بھی ایسا کرتا ہوا دکھائی دیا تو سب سے پہلے پیرنٹس کو کنسرن سی ایو یعنی چیف ایڈکیشن آفیسر سے بات کرنی ہوگی تورنت جو ہے کمپلینٹ کے بعد ان پر کاروائی عمل میں لائی جائے گی کیونکہ پیرنٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں جہاں پر پر پرائیویٹ سکول کے ٹیچرز بکس خریدنے بھیجتے ہیں یا پھر یونی فارم خریدنے بھیجتے ہیں یہ بہت ہی گھٹیا قسم کا مٹیریل ہوتا ہے یعنی یہ جو بکس ہوتی ہیں جو پانسو میں ہمیں بکس دی جاتی ہیں ان کی قیمت دو سو ڈھائی سو بھی نہیں ہوتی لیکن ہمیں مجبور ہو کر یہ خریدنی پڑتی ہیں کیونکہ ہمیں ٹیچرز کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے خریدنی ہے تو اسی جگہ سے بکس خریدنی ہے یعنی یہ کہ یہ بھی پرائیویٹ سکول والوں کا ایک نیکسس ہے جہاں سے یہاں پر جو ہے اپنا کمیشن کمانے کے لیے ایک مقصود جگہ پر پیرنٹس کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ اس مقصود جگہ سے جا کر ٹیکس بک بکس خریدیے یا پھر یونی فارم خریدیے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ڈاریکٹر سکول ایڈوکیشن کشمیر کی جانب سے صاف طور پر یہ کلیر کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی پرائیویٹ سکول اس طرح کرتے ہوئے پایا جاتا ہے تو اس میں خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ کنسرن سی او یعنی چیف ایڈوکیشن آفیسر سے بات سیت کریں انہیں اپنی کمپلینڈ ان کے پاس درج کروائی جس کے بعد ان پرائیویٹ سکول پر کاروائی ہوگی لیکن آج تک اس طرح کے کافی زیادہ بیانات حکم نامیں بھی سامنے آ چکے ہیں لیکن کسی بھی پرائیویٹ سکول پر ابھی تک کوئی کاروائی ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی ہے اور ساتھ ساتھ تصدق حسین میر دارک سکول ایڈوکیشن کشمیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے پرائیویٹ سکول والوں کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ تو سیکس کلاس جو ہے آپ جے کے بہت سلاس جو ہے وہ ایڈاپٹ کر لیجے تاکہ ہمیں جو ہے کسی قسم کی پریشانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے کیونکہ بچے جو ہے وہ آگے جب بڑھتے ہیں تو انہیں الگ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور آج کے وقت میں پرائیویٹ سکول میں ان کا سلیب سبغیرہ ان کی کتابیں بلکل ڈیفرینٹ ہوتی ہیں جس کے چلتے آگے چل کر ان بچوں کو بھی کافی پریشانیوں کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اس لیے ہم نے یہ کلیر ڈاریکشنز جو ہے وہ پرائیویٹ سکول والوں کو دی تھی تاکہ بچوں کو آگے جا کر کسی پریشانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے لیکن دیکھنے والی بات تو یہ ہوگی کہ کیا اگر کوئی پرائیویٹ سکول اب اس طرح سے پایا جاتا ہے کہ وہ کسی پیرنٹ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس جگہ سے اس سکیشنری سے جا کر بکس کھرید ہیں اس شاپ سے جا کر یونیفارم کھرید ہیں تو کیا ڈاریکٹر سکول ایڈوکیشن کشمیر کی جانب سے ان پر کاروائی عمل میں لائی جائے گی کیونکہ آج سے پہلے بھی ہم اس طرح کے بیانات اور حکم نامیں کافی زیادہ سن چکے ہیں اور خاص کر پیرنٹس کے لیے تو یہ ایک اچھی جبر ہے اگر اس پر ڈاریکٹر سکول ایڈوکیشن کوئی جو ہے وہ قدم اٹھاتا ہے کوئی کاروائی عمل میں لاتا ہے تو پھر پیرنٹس کے لیے یہ کافی اچھی ہے